یہ چارڈر ڈیمانڈز قبول کیا جائے تحفظ کے لیے اقتدار میں آنے پر کام کرنے کا اہد کیا پھر پیپلز پارٹی اور نون نے آئیں اور گئیں پرمیساکہ جمہوریت کے بہت سے نکات پر عمل نہیں ہو سکا کل پھر محترم بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف پھر ایک بار عوام کے حقوق کے تحفظ کے اعلان کیا اس بیٹھک میں سابق وزیراعہ شاہد نے مسلمی نون کے وقت کی قیادت کی اس بیٹھک میں دوسری ایو آئی فیل نیشنل پارٹی جماعت اسلامی این پی کومی پارٹی بھی شریف تھی تقریبا جماعتے نے اید کے بعد اپنا اپنا اعتجاج کا اعلان کیا ہے پالیمان کے اندر اور پالیمان کے بعد اے پی سی ہوگا جس میں ساری سیاسی جماعتے ملیں گے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے سٹراتیجی ہمارا جوائنٹ سٹراتیجی کیا ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف اور پاکستان کے مسائل بات کرنے کے گنجائش نہیں ہے جب وہاں زمانگی ملک ایک ایسے گہرے سمندر کی طرف جا پڑا ہے کہ اب اس کو سمدالنا اس کشتی کو سمدالنا ظاہر ہے کہ ملک کے دوام زوامہ کا ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے ایک مشترکہ سٹراتیجی بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا ایک مشترک کاز کا تائیر کرنا اس کے لیے آپ پارٹیز کانفرنس بھی ہوتے ہیں ملکہ کانباسی نے مزید واضح کیا کہ اس بیٹھک کا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے آج کا حدف حکومت گرانا نہیں ہے آج کا حدف پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے الیکشن جب ہوگا یہ تمام جوابتیں الیکشن لڑیں گی یہ سب معاملات وہاں کے ہوتے ہیں آج کے مقاصد پر جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے جو یہ حکومت ناکام ہو چکا اگر یہ ملائے بلکہ کیا ہوگا پوچھنے کے لیے ہم نے جاوز مسلم لی نون کسی ناپس اور ساکھ وزم جناب شاید کو بہت بہت شکریہ جی ٹائم نکالنے کا شاید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر مشتی ہے کہ کمنا ہے تو پھر خال کیا ہے آپ کو بتایا کہ لا عمل یہ ہے کہ عوام کی مسائل کا حل نہیں عاملہ دا اسیمبلی کے اندر تو ہم اگر کٹھے ہو جائیں اور استیفے دے دیں تو پھر تو اسیمبلیاں ہی ٹوٹ جائیں گی تو آپ نے کوئی نہ کوئی پوائنٹس کوئی نہ باتیں تو کی ہوں گی کہ جی ان نکات کے پوائنٹس جی ہوں گی نہیں دیکھیں وہ تو ڈسکیشن ہوئی نا اب باقی بات تو اے پی سی کے اندر ہوگی اور مولانا صاحب نے کل کہا بھی اے پی سی دو دن جاری رہے تین دن رہے اس کو ہم چلائیں گے مقصد یہ ہے کہ مسئل نظام کے اندر ہو حکومت گرانا تو ایک معمولی سی بات ہے جس طرح کسی شخص نے حکومت خود ہی ٹوٹ جائیں گی لیکن ہمارا حدف جو ہے حکومت گرا کر اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے مگر شاید صاحب رینز تو اب حکومت کے زیادہ سے زیادہ اپوزیشن کر سکتے ہیں نیشنل اسیمبلی کے اندر اور باہر اس کے علاوہ تو اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کون سے ایسی ڈسکشن تھی آپ کی جس کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی بات کی کہ جی ہمارے پاس یہ اپشن دیکھیں اپشنز تو موجود ہیں نا ساری اپشنز ہیں سڑکوں پر لا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام مہنگائی سے تنگ ہو کر خود سڑکوں پر آ جائیں جو پولٹیکل پروسس کے ذریعے کہ جی جزیں ان کو پاکتنیات ہر لحاظ سے تو اس کو نہ اگر مسئلہ حل ہوتا تو پھر وہی وہی حل ہے سائل کیا جائے عوام کو تکلیف ہے امرنہ کی سرش با suficiente تج templates تجانیات تجانیات داندھ بہت اس پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ سٹریٹ پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے اشارہ آپ کے کچھ لیڈران بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم باہر بھی کریں گے عید کے بعد احتجاج پارلمنٹ کے تو آپ یہ آپ کلیر کر دیجئے کہ اس کے پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا اسی کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہوگا ہتمی فیصلہ اسی میں ہوگا لیکن کچھ جماعتوں نے بطور خود ان کا طریقہ ہے اس کا اعلان کیا ہوا ہے وہ اپنے معاملات اس طرح کر سکتے ہیں لیکن سٹریٹیجی ہوگی وہ فیصلہ اے پی سی میں ہوگا آپ دیکھتے ہیں الیکشنز ہوتے ہوئے وقت ایک تکریر کی ویڈیو نکل آئی انہوں نے نئے الیکشن کال کر لی ہیں مگر عمران خان صاحب وزیر آزم جو ہیں وہ تو نئی الیکشنز جلدی کال کرنے کی موڈ میں نظر آتے ہیں تو آج اسکار جنگے کیسی بکھیں اصل مصہب ملک عوام کا ہے کہ کیا ہم ان کو ریلیف دے پائیں گے اگر ریلیف یہ حکومت نہیں دے گی یہ پارلیمنٹ نہیں دے گی تو اس سے پہلے ریلیف حاصل کریں تو یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اوام اور ایک نیا الیکشن لے کر آئے ہیں یہ اگر یہ اے پی سی محسوس کرتی ہے کہ آج ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ پرلیف حاصل کرتی ہے مگر میاں صاحب نے کچھ سے استیفہ نہیں دیا تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ پریشر بھی کریں گے امران خان صاحب کو کہ وہ بطور وزیر اعظم استیفہ دے دیں گے میرے پریشر سے جائیں انہاں امام کے پریشر سے جائیں گے جب وہ آئے تھے تو یہاں تماشا لگانے آئے تھے ایک میلہ تھا ان کے پیچھے کون تھا وہ بھی سب جانتے ہیں مقصد کیا تھا وہ بھی سب جانتے ہیں ان کے پیچھے کون تھا امران خان صاحب کے پیچھے وہ تاریخ بتائے گی آپ کو ابھی تاریخ میں جو ماضی میں ہو گیا تاریخ میں چھوڑ دی ہے اور اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ٹروت کمیشن بنا دے تاکہ پاکستان کے جو بیچارے عوام ہیں ان کو حقائق کا تو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مساق جمہوریت میں آپ بنائیں گے مگر آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں آپ لوگوں نے نہیں بنائیں گے کیا ٹریڈرز اور لائرز کے ساتھ بھی آپ چاہیں گے کہ یہ آپ کی صفوں میں آئے یا آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہے ان کا ہم سے رابطہ ہے اچھا وہ آگر اعتمان میں ہے شاید صاحب ایک چیز اور بات ہوئی تھی کل بھی کہ ایک لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر آنا چاہیے میدان کے اندر اے این پی کے افتخار صاحب کہ ہم اپتہ چاہیے نہیں تو ہم ہمیں نہیں آجائے نہیں ہمیں 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 ملک کے اندر انسٹیبلیٹی آئے گی اور اسے کوئی تھرڈ فورس بھی آ سکتی ہے جی جی لوگوں کو نہ لائے عوام خود آگئے ملک میں انار تو پھر ایک ہی حال رہ جاتا ہے وہ عامریت ہے ماضی میں بھی ہوا ہے یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ آپ کس وقت عوام کیونکہ وہ ایک 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 سٹریم ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام آئیں پولٹیکل لیڈرشپ ان کو لائیں یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے اگر یہ کہا ہوتا تو سو باتیں ہو رہی ہوتی آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب اور جو اسکری قیادت ہے وہ اب ایک ہی پیج کے اوپر ہے چونکہ کہتے تو وہ یہ ہی ہیں کہ ہم ایک ہی پیج کے اوپر ہیں میں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے وہاں یہ بات کہی ہے اور پریس کانفرنس میں کہی ہے جہاں پر شاید ان کے صدر بھی بیٹھے ہوئے تھے یا وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے ایران پر حملہ ہوتا تھا تو یا ہم تیس سال جھوٹ بولتے تھے یا ہمارا وزیراعظم جا کے پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا تو میری تو میری تو خوب مجھے مجھے تونے جھوٹ بولیا پر آپ کو لفتر ہے کہ پاکستان کی سلیب کی عادت اور ملٹری کی عادت ایک ہی پیپ پر ہے فیلحال پیج پر ہم ان کی بات پر یقین آ جاتا ہے حالانکہ میں پہلے کہا کہ مشکل ہو گیا یہ ملکی وزیراعظم کی بات پر یقین کرنا کہ وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں ابھی ایک شخص ابھی ایک پریس کانفرنس تھی آپ ایک سچ بتا دیں جو اس وزیراعظم کوئی شخص نہیں بتا سکا کہ نو مہینے میں پاکستان کی وزیراعظم نے کوئی سچ بولا ہو شاید صاحب یہ بتائیے کہ آمی چیف جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے نومبر کے اندر ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے دیکھیں ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے ایکسٹینشن حکومت پارلیمنٹ نہیں دیتی اب میں نے دس مہینے کام کی ہے پروفیشنل آدمی ہے ایک اچھے انسان ہے اور ماضی میں جب بھی ایکسٹینشن دی گئی ہے یا لی گئی ہے اس کے ملک کے اندر اچھے ہوئے ہیں تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر اگر حکومت ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو یہ سب چیزیں سامنے کی دیکھیں 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 pir буде پول حرارات کم مکر سچوئنہ آ firstly ہی با لیند صدر اور سابق وزیراعظم شاید خاکانہ باسی صاحب شاید صاحب مجھے اب یہ بتائیے کل ہم نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا حمزہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے مگر مریم نواز صاحبہ نے ایک کوئیسٹین بھی لیا عادت کرے گا لیکن پارٹی متحد ہے پارٹی میں کوئی دراد نہیں ہے فیملی کے اندر کوئی دراد نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کی خواہشات نہیں ہیں ماضی میں آج بھی شاید ہوں لیکن ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا ابھی حالی میں مریم نواز صاحبہ کو آپ پارلیمنٹ ملائیں گے نہیں ایسا پلان نہیں ہے کم از کم حالی نہیں ہے سیٹ خالی ہوئی تو بات پر غورٹ کیا جا سکتا ہے جب سیٹ خالی ہو لیکن وہ ایک سوال کے جواب میں شاید انہوں نے کہا ہے تو ایسی کوئی یعنی کوئی مصبت پلان نہیں ہے نہیں کوئی ایسی جب سیٹ خالی ہوگی تو فیصلہ کیا جائے گا لیکن کوئی ایسی بات ہے نہیں نیپ چیمن جعوید اقبال صاحب نے جعوید چودری صاحب سے بات کی انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ام شور آپ نے پڑھا ہوگا میں پڑھے پھر آپ یہ پس دوسرا انہیں کلین چٹ دے دی جائے گی اور تیسرا حمزہ شباز کو پنجاب کا وزیراعلا بنا دیا جائے گا دو جعوید کے درمیان معاملہ ہے تو آپ سے بیٹھ کے فیصلہ کرنے سچ کون بول رہے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا انہوں نے کہا کہ نیپ چیرمن نے اگر یہ بات کہی ہے تو ان کو یہ بات کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ نہ سیاست میں نہیں ہے انہوں نے کاروائی کرنی ہے کاروائی کریں سیاسی آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا جو انہوں نے کہیں ہیں یہ نہیں ہے تو پھر آ کر اس کو اس کو بلکھیں آ کر بتائیں کس نے یہ کہا ہے کیوں کہا ہے کب کس نے کہا ہے شباز شریف کچھ یہ پاکستان سے باہر گئے تھے انہوں نے کچھ بتایا ہے آپ کی پارٹی کو آپ پساؤں گا جی ویڈر سیشن میں یہی ہوں گے جون کے مہینے وہ یہ جی ویڈر سیشن بڑا سلائے چیئرمن کا سو کالڈ انٹرویو ہے کیونکہ انٹرویو نہیں ہوا یا یہ ہوا ہے تحقیق ہونی چاہیے تحقیق نہیں ہونے چاہیے ہم تو تحقیق مانگیں گے ہم تو جریشل کمیشن میں جائیں گے اچھا بالکل جائیں گے یہ ہمارا حق ہے اچھا آج بھی صرف بات ہوئی ہے اگر وہ تردید نہیں جاری کرتے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور صرف یہاں نہیں بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے بگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے جو بھی پروسس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ جج ہوتے ہیں جو اس وقت ریٹائر نہیں ہوئے ہوتے ہیں نہیں ایسی نیب چیئرمن بھی شاید وہیں ہوتا ہے مجھے اس کے علم نہیں ہے لیکن جو بھی پروسس ہے نہیں ہے تو کوٹ پہ چلے جائیں گے اپنی عزت کے لیے کیونکہ نام لے باتیں کرنا ان کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے بلکہ اس پر وہ بیٹھے ہیں یہ اس کی وائلیشن ہے شاید صاحب ایک سوال لوگ کے لیٹیت سے مستقام انگلینگلس کوئی اور ہر کی ہو ہر کی ہر کی اس پہ ہر کی جا آر مجھے مجھے ملیش میں ہوتا ہے اور وہ ہی پر پروو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو آ سکتا ہے نہیں پارلیمنٹ میں بھی as a line item پاس ہوتا ہے یہ پوری زنیا میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ سٹریٹیجک چیزیں ہوتی ہیں سٹریٹیجک چیزیں ہوتی ہیں سٹریٹیجک چیزیں ہوتی ہیں اور جمہوریت کا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہر چیز جو پروکیرمنٹ ہو رہی ہے جو خرچہ ہو رہی ہے ملیٹری اس کو لائے جائے اس کے لائے جانتا ہے سٹریٹیجک چیزیں ہوتی ہے اگر 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 شرمو پروکیرمنٹ ہے ہے کہ آج آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے ایک سوال میں نے آپ سے اور کرنا ہے جو مساق جمہوریت کے اندر وعدہ کیا وہ آپ کی حکومت نے پورا کیا فاتح کے حوالے سے کہ اس کو آپ نے نتی کر دیا اور لے آیا آپ خیبر پختوار کی انکرات ہے اس کے تحت پارٹی الیکشنز سبزید اور سال پہ جلے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاتح میں الیکشنز ہو پائیں گے چونکہ کچھ خدشہ یہ ہے کہ جان کے ڈلے کیا گیا نہیں بلکل ہمیں بھی یہ خدشہ تھا مان تھی کہ جب تک کیونکہ جب سینسس ہوا تو ایک بڑی عبادی کے حصہ آن نہیں تھا تو وہ ان کی سیٹیں آہ بارہ سے کم ہو کر چھے ہو گئے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر اور سابق وزیراعظم جناب شاہد خاکان عباسی صاحب شاہد صاحب یہ جو فورن پولیسی اور معیشت ہے یہ بھی آپس میں منسلک ہیں ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے جون کے اندر اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو فائنانشل ایکشن ٹاس فورس کی گریل لسٹ سے نکالا جائے یا کہ بلیک لسٹ پہ ڈالا جائے اگر بلیک لسٹ پہ ڈالیں گے تو ہمیں تین ایسے میمبر سٹیٹس چاہیے جو اس کو روک سکے مگر اگر ہمیں گریل لسٹ نکالنا ہے تو ہمیں کوئی سولہ ممبرز پندرہ سے سولہ میرا خیال ہے ممبرز ووٹس ایسے چاہیے جو ہمیں نکال سکے تو یہ ایک بڑا اہم بات ہے اس لیے چونکہ انہوں نے ہمیں عائدہ طور پر یہ کہا ہے کہ جی آپ ٹیرر فائنانسنگ کو چوک کریں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو تک پہنچیں اس میں کوئی سنسٹیو معاملات ہیں سکیورٹی کے دیکھے 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 ملے پہنچیں ملے پہنچیں ملے پہنچیں ملے پہنچیں موسیقی افغان آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات کریں ہم اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم کسی کا ذہن بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم کسی پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم فسیلیٹیٹر کا رول ہیں پھر جا کے حال نکلے گا ورنہ جو حال نکلتے ہیں وہ ماضی میں بھی بڑی کوشش کی گئی کامیاب نہیں ہوئے اچھا اگر آپ ایسٹن بورڈر کی طرف دیکھیں ہندوستان کی طرف تو ابھی الیکشن کے ریزلٹس آنے والے ہیں ہندوستان کے اندر اور جو ایگزیٹ پر اشارہ دے رہے ہیں کہ نرنر موڈی پھر سے حکومت بنائیں گے آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پہ حکومت تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کے اوپر موجودہ وزیراعظم نے یہ کہا تھا کہ تو یہ ان کی پہلی بات ہے جو صد ثابت ہوئی ہے پہچھلے نو مہینے میں مگر اگر جیت جائیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان اور اشن شیپ ہے اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جب وہ جیت کی آئیں گے تو نرمی دکھائیں گے شاید دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ہمیں ان سے نرمی کہ ہم نے گزارش نہیں فرمائیں جہاں سے ہم پر حملہ نہ کیا کریں یہ کہا ہے ہمارے وزیراعظم جیت آنے لگتا کہ ان کی پالیسی میں کوئی بدلاؤ آئے گا پاکستان کی طرف سے لیکن ہم ہمارے جو کوئر ایشوز ہیں ہمارے جو ایک سٹانس ہے جو یو این کی ریزولویشن ہیں ان سے تو ہم نہیں ہٹ سکتے معیشت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ پرڈکشن کریں یہ ڈالر کتنا اوپر جائے گا میں تو جانتا تھا یقین کریں کیونکہ میں تو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آٹھ مہینے میں وہ ہوگا جو ہوا ہے مگر ابھی جو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ڈالر کتنا اوپر جائے گا میں تو میں ماضی کا نہیں آپ کو بتا ساتا کہ یہ کیسے ہوا ہے اس حکومت نے کیسے یہ کیا ہے کہ افراتِ ذر جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے جو گروت ہے وہ عادی ہو گئی ہے ڈالر جو ہے وہ پچیس پرسنٹ مہنگا ہو گیا ہے آج اس کا نظر نہیں آتا آپ یقین کریں مگر آپ کوئی پرڈکشن نہیں کریں گے نہیں پرڈکشن میں میں کیسے پرڈکشن کر سکتا ہوں پرڈکشن کر سکتا ہوں کہ بے پناہ مہنگائی ہوگی اور حکومت کا کی گیم پلان حکومت نے آج تک آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکے کہ ہم کیسے ان معاملات کو حل کریں گے ایک آل میں ہے مگر شاید صاحب دیکھیں آپ لوگوں نے بھی لونز لیے تھے اور وہ ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا تھا مگر شاید صاحب دیکھوں سے قاتل سکتا ہوں مگر شاید صاحب دیکھیں کسی رنیوں مجھے پانچ بلین جو ہوا تو مجھے پانچ بلین مجھے پانچ بلین ڈالر کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی آج کی دنیا میں آخری تھی آپ کی حکومت کے بارے میں آپ کی معاشی پولیسی کے بارے میں ایک ایک کر دی ہے وہ کہتے ہیں مگر سپسیفکلی یہ کہتے ہیں آپ نے اگری کچھرم کو ٹیکس نہیں کیا جو آپ کی غلطی تھی کہیں کہ جی آپ نے ٹیکس نیٹ کو جو بڑھانے کی آپ نے بات کی تھی وہ بھی آپ نے نہیں کیا ریل اسٹیٹ کو آپ نے ٹیکس نیٹ کو اپنے ٹیکس نیٹ کو اپنے ٹیکس نیٹ کو جو جو بگسٹ سورس تھی جہاں پر پیسہ چھپتا تھا ریل اسٹیٹ اس کا حل دے دیا اس کے بعد ہم نے اس کو وسیع بنانے کی ہے آپ نے گاڑی لینی ہے ٹرازیکشن کرنی ہے آپ کو ٹیکس پیر ہونا ضروری تھا اور پھر وہ نظام بھی بنا دیا کہ ہم کیسے ان لوگ کے پیچھے جائیں گے جو ان چیزوں سے استفادہ آسل نہیں کرتے اور پھر پھر آنے کیوں نے کچھ سکور پھر نہیں آج بھی اس ٹیکس how far چیزوں سے پھرigue Industrial چیزوں سے پھر anecdote چیزوں سے کچھ یہ پھر ہوج chic موسیقی